موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ کشید کی بڑھاتے ہوئے پابندیاں آیت کر دی ہیں یہ پابندیاں کن کن افراد پر آیت کی گئے ہیں ان میں سے کن کا تعلق ایران سے جب کہ کن کا عرب ممالک سے ہے اس سے ایران پر کیا اثر پڑے گا پابندیوں کی زد میں آنے والی سرائیال مختار اور سرائیال اشتر تنظیمیں کیا ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں سعودی عرب کے حمایت والے عرب ممالک نے ایران پر دہشت کر دی کا الزام آیت کرتے ہوئے پابندیاں آیت کی ہیں ان نے ایران کے خلاف امریکن پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دی ہے چھے خلیجی ممالک پر مشتمل ٹیررسٹ فائنانسنگ ٹارگٹنگ سینٹر نے ایران کی کوز فورس ہزبولہ سرائیال اشتر اور سرائیال مختار گروپوں سے وابستہ متعدد افراد کے خلاف پابندیاں جاری کی ہیں اس تنظیم میں بہرین، کوئیت، امان، قطر، سعودی عرب اور متعدہ عرب امارات شامل ہیں جن افراد کو پابندیوں کا شکار بنایا گیا ہے ان میں علی، کثیر، مقداد، امینی اور مرتضی حاشمی سرے فیرست ہیں جو کوز فورس اور ہزبولہ کے ذریعے نکڑانی دو نیٹورکس کے ارکان ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تینوں افراد مختلف کمپنیوں کے لئے منی لانڈرنگ کرتے ہیں امینی اور کثیر تقریباً بھی اس افراد کے نیٹورک اور متعدد مالک میں کمپنیوں کے انچارج ہیں جو پاسران انقلاب اور اس کے حمایتی آفتہ گروپوں کے لئے دس ملین ڈالر مالیت کا سونا، الیکٹرانکس اور غیر ملکی کرنسی منتقل کرنے اور فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اسرائیلی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہاشمی ہانگ کانگ اور چین سے متعدد کمپنیاں چلاتا ہے اور کجز فورس اور ہزبولہ کے لئے بڑی رقم کی لانڈرنگ کے لئے بین الاقوامی مالیاتی نظام تاکہ اپنی نسائی کا استعمال کرتا ہے ان کے کہنے پر چین کے شاہیوں نے بنک اکونٹس بنائے اور ہاشمی کی کمپنیوں کے لئے ایران کے لئے امریکہ سے دوہری استعمال کی مصنوعات بھی خریدی یہ پابندیاں سرائیل مختار اور سرائیل اشتر پر بھی لگائی گئی ہیں یہ دونوں تنظیمیں بہرین میں چل رہی ہیں جو بہرین کی آلِ خلیفہ حکومت سے آزادی چاہتی ہیں سرائیل مختار کو باستران کی طرف سے مالی اور لائجسٹک سپورٹ ملنے کے دعویے کیے جا رہے ہیں امریکہ پہلے سے اس گروپ کو بلیک لسٹ کر چکا ہے اور اب اس کے اتحادی عرب ممالک نے بھی ایسا ہی اقدام کیا ہے تاہم تجزیہ نگاروں کا معنی ہے کہ ان پابندیوں سے ایران کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہ محض علامتی نویت کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران ان عرب ممالک سے کہیں زیادہ مضبوط تھا اور اس نے کبھی امریکی پابندیوں کی پرواہ نہیں کی تو ان چھوٹے چھوٹے ممالک کی پابندیاں اس پر کیا اثر کریں گی البتہ اس اقدام سے آپسی تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں خاص طور پر قطر اور امان کا سعودی عرب کی اس معاملے میں حمایت کرنا ایران کے لئے تشویش کی بات ہے کیونکہ یہ دونوں مالک ایران سے اچھے مراسم رکھتے ہیں